اس سٹیج پر ہر سیاسی جماعت اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں میں خوش آمدیت کہتا ہوں لیکن اس نظریے کے تحت آتے ہیں کہ خط برعوت سیاسی موضوع نہیں ہے خط برعوت خالصتاً ایک مذہبی موضوع ہے اور سیاست سے بالاتر لیکن اس سوچ سے میرا اتفاق نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خط برعوت کا تذکرہ سیاست کی ذہن میں کیا اور فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتا ہے اور سیاست ریاست کے تجبیر و انتظام کا نام ہے اس بات پر بھی آپ نے غور کرنا ہوئے ہیں اگر ایسی ہی لوگ سارے ہمیشہ پارلیمان میں جاتے رہے تو آپ اقیدِ خط برعوت کا تحفظ بھی نہیں کرتے ہیں باہر کے ایجنڈے ختم نہیں ہوتے ہیں مؤخر ہوتے ہیں بس یہ سمجھ دیا کرنا ہے کہ بیندل اقوامی ایجنڈے ختم نہیں ہوا کرتے وہ مؤخر ہوتے رہتے ہیں آج وہ اپنا ایجنڈے مکمل نہ کرا سکے لیکن راستہ پارلیمان اور حکم اگر یہی لوگ پارلیمان میں آتے رہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے تحرین پر خامل نہیں ہوتے کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں بابا مذہبی کارڈ تو بھوٹو صاحب نے استعمال کیا تھا مذہبی کارڈ تو اجازم محمد علی جنہ نے استعمال کیا تھا تو اس کا تمنہ ہے کہ ہم صحیح سنت پہ جا رہے ہیں